بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو والاول والآخر والظاحر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابل قاسم محمد و علیہ لبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا و ارباہ العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنة اللہ على آدائهم و منکری فضائلهم و غاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین و قال اللہ تعالی وحوہ اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ علیہ اصدق القائلین سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں بزعت الرسول رحانت الرسول ازرہ و بطول حضرت فاطمت الزحرہ صلوات اللہ و السلام علیہ کی مظلومانہ اور غم انگیز شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اور بلا شک اس وقت کوئی ذات جس کی بارگاہ اقدس میں ہم جناب السیدہ کا اور باقی معصومین کی مصیبتوں اور مسائب کا پرسہ پیش کریں وہ ذات ذات مقدس ہے امام زمان علیہ السلام کی اور اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرے کہ امام زمان علیہ السلام کس کام میں مصروف ہوں گے اور اس وقت امام زمان علیہ السلام کس حال میں ہوں گے تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ کام تو ممکن ہے وہ یہ کر رہے ہوں کہ گریہ فرما رہے ہوں اپنی جدہ کے مسائب پر اور حال کیا ہوگا تو کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی غمگین اور تمام وہ مسائب جناب السیدہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور بلا شک اس وقت جو وارث ہیں تمام انبیاء کے اور پھر اس کے بعد ان کے بعد آئمہ اسنعشر علیہ السلام میں سے جو گیارہ کے وارث ہیں وہ ہیں امام زمان علیہ السلام اور یہ ذہن میں رہے کہ خود آئمہ علیہ السلام کی نگاہ میں جناب السیدہ سلام اللہ علیہہ کے فضائل بہت بلند ہیں یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے رشاد فرمایا نحن حجج اللہ علیہ الخلق کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حجت ہیں تمام مخلوقات پر وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ الزَّحْرَى حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزَّحْرَى صلوات اللہ و السلام علیہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے حجت ہیں ہم پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام معصومین کے بارے میں جو روایتیں ہیں کہ ان کی خلقت کی ابتداء جنت کے پھل سے ہوئی لیکن تمام معصومین کے درمیان حتی اشرف الانبیاء کے درمیان جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات میں ایک انفرادیت ہے اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی والد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نور دینے کے لئے میراج پر نہیں بولایا حتی اشرف الانبیاء کے والد ماجد کو میراج پر بولا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے نور اشرف الانبیاء نہیں دیا یہ جو مقام ہے یہ صرف تمام معصومین علیہم و صلاة و سلام میں سے اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ ذات ہے حضرت فاطمہ و زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ حقیم ابھی جب ہمارے قبلہ برادر محترم ڈاکٹر بھجانی صاحب تشریف رائے تو مجھے حسی بھی آ رہی تھی اور حسی آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں بولتا ہوں اور کھاتا ہوں تو ہمیشہ مجھے یاد آتے ہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ان کے ملنے سے پہلے جو ہے ہمیں کھانا بھی مشکل ہو رہا تھا یہاں آنے کے بعد کیونکہ ہمارے کچھ ایک پرابلم تھا تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جزا دیتا ہے لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کرے خضابن تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دنیا آخرت کی نعمتیں اسے مالا مال فرمائے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد ممکن ہے کہ اس وقت ہمارے روحی لگی بھی ہوتی تو پھر بات نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ کو سننا پڑھتا مثال کے طور پہ کہ ہمارا مو بند ہوتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو ایک شکر کا جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ آپ کو آواز صاف سے سنائی دے رہی ہے تو جناب سیدہ کی ذات جو ہے وہ منفرز ذات ہے اب جس آیت کو سرنامے کلام قرار دیا قل لا اسألوکم علیہ اجرن اللہ المبدت فی القربہ خود ہمارے مومنین کے درمیان بعض دفعہ بعض چیزوں کا ترجمہ البتہ ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے ذوقیات پہ ایک چیز کے ترجمہ بہت سارے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے پریزنٹیشن بھی بہت سارے طریقے سے ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے بہت سارے موضوعات کو بہت مختلف طریقوں سے ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے آئے مبدت کا تو انسان جلدی میں کہہ جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کیا چیز ہے اہلِ بیت جبکہ ایسا نہیں ہے اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے اہلِ بیت نہیں ہے ہر انسان کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیز کا مطالبہ کیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا کیا حکم دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر کیا مبدت قربہ اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اور قربہ رسول کے درمیان جو محبت کا اور اس سے زیادہ ایک الگ چیز اور احمد ترین چیز ہے مبدت کا رشتہ ہے یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ ہماری جانب سے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت ہے اب آپ تصور کریں کہ کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ بھی نہیں مانگا مانگا تو کس نے مانگا اشرف الانبیاء نے اور کس چیز کے بدلے مانگا اگر سوال کیا جائے کس چیز کے بدلے مانگا بے حکم خداون تبارک و تعالی مانگا مانگنے کا ذکر کہا ہے قرآن میں ہے یا روایات میں روایات میں بھی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی لیکن یہ ذکر قرآن میں ہے اور مانگا تو کس کے بدلے مانگا رسالت کے بدلے قل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى یہ جو عجر مانگا رسالت کے بدلے مانگا اب آپ تصور کریں کسی بھی نبی نے اپنی رسالت کی عجرت کو طلب نہیں کیا طلب کیا تو کس نے کیا اشرف الانبیاء نے جس کی سب سے بڑی رسالت تھی انہوں نے طلب کیا اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی امت سے عجر رسالت طلب کر ہی نہیں سکتے تھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی امت ان کی رسالت کا عجر دے نہیں سکتی تھی یہ رسالت بہت بڑی چیز ہے رسالت اتنی بڑی چیز ہے کہ امت کسی بھی نبی کی اپنے نبی کی رسالت کی عجرت کو ادا نہیں کر سکتی لیکن یہ شرف حاصل ہوا کس کو قرباء رسول اللہ کو کہ ان کی مودت اتنی عظیم ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی عجرت قرار پائی سلوات پہنے برمحمد وآل محمد تو یہاں سے بات بالکل واضح سمجھ لیں کہ در حقیقت ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے یہ رشتہ در حقیقت ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی خدمت میں ان کی رسالت کی عجرت ہے اور اگر کسی کو اہل بیت سے مودت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کی عجرت کو ادا نہیں کر رہا اور کیونکہ ادا نہیں کر رہا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے اب اگر کوئی شخص اہل بیت سے مودت کا اظہار نہ کرے فرق ہے محبت میں اور مودت میں محبت جو ہے وہ قلبی چیز ہے اور مودت کیا چیز ہے قلبی لگاؤ کے ساتھ اس کا اظہار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی اشرف الانبیاء کی رسالت کی جو عجرت طلب کی وہ کس صورت میں طلب کی وہ اس صورت میں طلب کی کہ ہم ان کی آل سے مودت محبت کریں اور محبت کے بعد ان کے غم میں غمگین ہونے کا ان کی خوشی میں خوشی کا اور ان سے محبت کا اظہار کریں اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس مجلس میں در حقیقت یہ ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں ان کی رسالت کی اجرت ہے سلوات پڑھیں برمحمد ایک واقعہ بھی ہوا اور اس سے پہلے کہ اس واقعے کو ڈسکس کریں اب یہ اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو ہماری مجالس کو سن چکے ہیں یا سنتے رہتے ہیں لہذا ہم کبھی بھی اس چکر میں نہیں رہتے کہ سب کو خوش کریں سب کو جو ہے وہ خوش کر سکتا ہے جو شاید اللہ رسول اور حتی مولا علی سے زیادہ ہو شاید زیادہ تو ہو نہیں سکتا پس وہ ٹڑھے ہی ہوگا کچھ کیونکہ سب تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہے رسول اللہ سے بھی راضی نہیں ہے مولا علی سے بھی راضی نہیں ہے اور ہمیشہ ہماری پالیسی گئی رہی کہ اس وقت جو خجت خدا ہے جس پر دار و مدار ہے تمام کائنات کا جس کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے اگر وہ راضی ہو جائے کہ اللہ کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں وہ کافی ہے باقی ہے جو تھوڑے سے لوگ ہیں چھے عرب ان کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کتنے لوگ یہ چھے عرب تھوڑے سے جو لوگ ہیں یہ جو ایک بڑی ذات ہے اس کی فکر کریں یہ جو ایک بڑی ذات ہے اس کی فکر کریں لہذا ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نہیں کہتے کہ خطبہ بیکار نہ اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے عالم ہو اس کی مضمت کرنی چاہیے کس چیز کی وہ غلط چیز کی اگر وہ ہمیشہ غلط پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی بھی مخالفت کرنی چاہیے کبھی غلطی ہو گئی تو غلط بات کی مخالفت ہو اور اس کو صحیح کیا جائے ہمیشہ گڑھ بڑھ کر رہا ہو تو پھر اس کی مخالفت کی جائے لیکن شریح حدود میں لیکن بلا شک پوری دنیا میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں بہت خدمت کی خطبہ نے خطیبوں نے واقعاً خدمت کی جائے وہ خواتین ہو جائے وہ مرد ہو لیکن ایک جو موضوع رہا وہ یہ کہ انہوں نے واقعاً خدمت کی بہت ساری جگہ کام کیا بلکہ انڈیا پاکستان میں ایک موضوع جو بعض دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ اجازہ نماز کیا چیز ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا میں علماء اتنے کم تھے کہ ہر علاقے میں جو بھی ایک متدین دیندار متدین یعنی دیندار انسان ہوتا تھا وہ لکھنو یا مثال کے طور پر جو اور بڑے جگہ کے جو اصل مرکز وہ لکھنو تھا یا مثال کے طور پر ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا بہار وغیرہ میں پٹنا بہت بڑا علمی مرکز تھا تو وہاں پر یہ دیندار لوگ جاتے تھے کہ ہمارے علاقے میں مثلا شیعوں کی جماعت نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ غسل وضو اور نماز کا علماء امتحان لیتے تھے اور امتحان لینے کے بعد کہتے تھے کہ ہاں اس میں صلاحیت ہے نماز پڑھانے کی اس کو کہا جاتا تھا کیا اجازہ نماز تو اس طرح سے مذہب کی خدمت کی دیندار قسم کے افراد نے اور انہوں نے بھی مجالس پڑھیں بلا شک اور یہ ازاداری آج یہاں تک پہنچی علماء اور اس کے بعد اور ان کے ساتھ ساتھ کہا جا سکتا ہے جو صحیح معنی میں خطیب تھے لیکن آپ جانتے ہیں اس زمانے میں خطیبوں کے لیے علماء نے کتابیں لکھی دیں جن میں سے کچھ کے نام شاید آپ کے ذہنے میں وہ مثال کے طور پر ذائقہ المجالس یا ذائقہ الماتم یا خواتین کی مجالس تو ان کا کمال یہ تھا کہ جو وہ بات کرتے تھے وہ وہ بات کرتے تھے جو قرآن اور اہل بیت سے ثابت ہو لہذا بعض خواتین اور بعض حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگین دو چار کتابوں سے مجالس پڑھیں اور بعض وہ تھے کہ جو کتاب کھول کے پڑھتے تھے مجلس یہ تھے در حقیقت خدمت گزار کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ ایک ہی کتاب سے پڑھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم انہی پچاس یا دس یا بیس مجالس کو پڑھتے رہیں گے خدا رسول اور آئمہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے لیکن اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے چھے جائے کہ اپنے پاس سے کوئی آیت اور روایت بنا دیں پس جب اگر آپ ہماری گفتگو میں سنیں کہ بعض خطیبوں کی ہم نے مخالفت کی وہ خطیبیں کہ جو خدا اور رسول سے مزاق کریں وہ خطیب کے جن کا ہم نے ذکر کیا ان کو ان کے تو ہم اپنے آپ کو قدموں کی خاک سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے انڈیا میں اس زمانے کے پاکستان میں گاؤں گاؤں میں جا کے تشیعوں کی خدمت کی درود پڑھیں تمام خدمت گزاران کہ جو دنیا میں ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے پر محمد والے تو یہ ایک فرق ذہن میں رکھے اب جب ہم کہتے ہیں بعض دفعہ خطبہ تو ان سے یہ خطیب مراد ہے نہ کہ وہ خطیب ایسی ایسی مقدس خواتین ہیں مجالس پڑھنے والی کہ واقعا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور کہنا چاہیے دعا کریں کیونکہ مقدس ہیں وہ بہت وہ واقعا امام زمان علیہ السلام کی خدمت گزار ہیں مراد وہ نہیں ہے وہ عاشق امام حسین عاشق امام حسین میں اور تاجر امام حسین میں فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اس کا ایٹیوٹ میں فرق ہوتا ہے لہذا یہاں بھی ہم سے شکریہ کا حق کیا کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے خداون تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ بعض چیزیں جو بعض لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں ان میں سے ایک بری چیز ہماری کیا ہے کہ جی ہم فون اٹھاتے ہیں اس کا مطلب ہے بگار مولوی ہے اور یہ روش ہم نے شروع سے رکھی کیونکہ ہمارا عقیدہ تھا کہ اگر فون اٹھانے سے نہ اٹھانے سے عزت بنتی ہے تو پھر یہ عزت کسی دن چلی جائے کسی کو فون کرنے سے اگر بڑی گاڑی سے عزت بنتی ہے تو اس کے پنچر ہونے سے ہماری عزت چلی جائے گی لہذا ہمیشہ ہم نے سلسلہ رکھا پاکستان میں بھی کہ اگر کوئی مجلس تھی چاہے وہ گھر کی ہو چاہے وہ امام بارگاہ کی ہو نہ ہم نے کبھی یہ پوچھا کس دکھا ہے نہ یہ پوچھا کتنے لوگ ہیں لیکن ایک توقع رہی ہمیشہ کہ بھائی شرافت میں اور حماقت میں تھوڑا سا فرق رکھا کریں ہر شریف آدمی کو بے وقوف نہ سمجھا کریں ہر شریف آدمی کو بے وقوف نہ سمجھا کریں لہذا ہم جب بھی عزت داری میں کسی بھی مجلس کو قبول کرتے ہیں کبھی نہیں پوچھتے کہاں ہیں کیا ہے کیا نہیں کیا نہیں صرف کس وجہ سے کہ اگر یہ سوچ کے کبھی مجلس کو منع کیا کہ یہاں دس آدمی ہیں یا بیس آدمی ہیں یہاں کا نا دیکھیں محل ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی کہ جہاں پر ایک سے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی بلا لیا جاتا تھا کہ جہاں پر جائیں کسی علاقے میں جائیں تو بعض دفعہ انسان پریشان ہو جائے کہ پانچ گھنٹے شدید گرمی میں بیٹھنے کے بعد اب ایک مجلس ہو رہی ہے اس میں پندرہ آدمی لیکن اس کی وجہ کیا آتی ہے ہم سوچتے تھے کہ ایک مجلس کو منع کرنے اور ممکن ہے اسی مجلس میں امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں ایک مجلس کو منع کرنے اور ممکن ہے اسی مجلس کے بعد ایک چھوٹا سا کلوٹ جائے اور ہمارے دماغ میں فس جائے اور چلنے پھرنے سے یا بولنے سے محروم ہو جائیں تو بہتر نہیں کہ ہر مجلس کو مقدس سمجھا جائے سلوات پنے بر محمد والے اب لہذا جو ایک میار بن چکا ہے خطابت کا وہ امنی کرتے اور وہ بڑا آسان ہے یاد رکھیں ایک گھنٹے کی پڑھائی کے بعد سو مجلس میں پڑھ دی جائیں اس سے زیادہ کوئی آرٹ ہو سکتا ہے بغیر روایت پڑھے جو ہے انسان روایتیں بیان کرے آئمہ کی اس سے بڑھ کے کوئی آرٹ ہو سکتا ہے ظاہرہ نہیں ہو سکتا یعنی اس جو ایک محل بن گیا ہے لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے جو بات ہو وہ حوالے کے ساتھ ہو دلیل کے ساتھ ہو اور جو ایک شیعہ اہلِ بیت کا آیا ہے وہ شیعوں کا دفع کر سکے لہذا جو ایک صفت ہے کس کی ایک مومن کی وہ آپ جانتے ہیں ایک صفت کیا ہے یا ایک عالم کی صفت کیا ہے کہ جس کو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ جو آئمہ علیہ السلام نے طلب کیا اس سے وہ طلب یہ کیا ہے کہ وہ کفیل ہو آلِ محمد کے یتیموں کا آلِ محمد کے یتیموں کا کفیل کس کے ذریعے سے ہو مال کے ذریعے سے نہیں اہلِ بیت کی تعلیم کو پہنچانے کے ذریعے سے پس اصل جو موضوع یاد رکھیں مجالس کا وہ یہ ہے کہ سولیڈ معلومات مہشنا چاہیے اب ایک موضوع کی جانے توجہ دلائیں اور وہ ہے موضوع تبرہ اور تبلہ تو پہلے واضح کرنے اور ایک دو کل بھی ایک موضوع ہم نے بیان کیا حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت کا اور ساتھ میں زیارت آشور کا بھی ذکر کیا اور زیارت آشور کی جو سب سے پہلے نصیحت ہمیں کسی نے فرمائی تھی وہ حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت تھے حضرت آیت اللہ العظمہ ارحاقی تھے حضرت آیت اللہ العظمہ محمد تقیہ مفتیشیہ تھی اور اسی طرح سے اور دیگر بزرگان کیونکہ ہم تمام بزرگان کے پاس جاتے تھے اور سب کی تاقیدیتィ زیارت آشور زیارت جامعی ہے زیارت آشور زیارت جامعی ہے زیارت آشور کی جو جان ہے وہ کیا چیز ہے سو دفع لان ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے یہ دو قمیزیں سنی ہیں روایت میں کہ خیات تھا خیات یعنی درزی کہ میں نے یہ دو قمیزیں سنی ہیں ایک کسیتے میں سلوات پڑھئی ہے ایک کسیتے میں آپ کے دشمنوں پر لان بھیجی ہے یہ دونوں میں سے ایک آپ پسند فرمائی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے منتخف فرمایا کہ اس کو اس قمیز کو کے جو لان کے ساتھ تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس جانبی توجہ دلائیں گے اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام تواف میں مصروف تھے ایک صحابی ملے اور جب آنکھیں ملیں ان کے تواف میں معمول اس زمانے میں بھی رشو ہوتا تھا کبھی ملے کبھی نہیں ملے تو جب وہ ہوا تو مولا نے سلام کیا یعنی سلام میں پہل کی خود آئیمہ علیہ السلام کی روش یہ ہے کہ پہل کریں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے تو ایک یا دو دفعہ سلام کیا بعد میں جو نہیں ملے تو گزر گئے اب انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ اس دفعہ ملے تھے اس دفعہ ملے تھے تو مجھے سلام کیا پھر اس دفعہ اور اس دفعہ سلام نہیں کیا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تھا اس وقت تم سلوات پڑھ رہے تھے اور جب میں نے سلام نہیں کیا تو اس وقت تم ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کر رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد البتہ اس کا البتہ اس کا البتہ اس کا جواب ایک اور بھی ہے کہ جب وہ سلام کر رہے تھے تو سلوات کا سلسلہ اس جواب میں بھی باقی رہا وجہ کیا تھی؟ کہ جب انہوں نے کہا ہوگا مولا عمیر مومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں و علیکم السلام تو یہ بھی ایک طرح کے سلوات ہی تھی تو سلسلہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوا اور لیکن مولا عمیر مومنین نے پھر بھی اس جانب توجہ دلائی تو یہ توجہ رہے اب اس جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں کوئی ازداری کا چیمپئن کوئی لان کا چیمپئن البتہ اس میں ہم بڑا بول نہیں بولتے لیکن بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی زندگی میں قوم کے چند بزرگان اور مراجعے کے علاوہ شاید جتنی لان میں مہارت اور جتنی لان ہم بیشتے ہیں ہمیں نہیں ملا کوئی وہ چیمپئن شور کرتے ہیں لیکن اگر ان سے یہ کہہ دو نا ادھر بھی بتا دیں لان کی ہم نے فضیلتی بیان کر دی اب ایک واقعہ بھی بتا دیں کہ اصل لان کس طرح کی امام زمان علیہ السلام پسند فرماتے ہیں ایک عالم نے مسجد الحرام میں مصروف تھے لان پڑھنے میں کس پر لان؟ بہت اسی بات ہے دشمنان خدا رسول اور امہ پر اور اسی دوران وہ زیارت سے مشرف ہوئے کس کی زیارت سے امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے اور امام زمان علیہ السلام نے ان سے اشارت فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے امام تبسم فرما رہے تھے یعنی ایک رضایت کا اظہار کر رہے تھے اس کی لان سے خوش تھے اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری یہ لعنتیں ہماری جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے زخموں پر مرحم رکھتی ہیں یہ تمہاری لعنت ہماری جدہ کے زخموں کا مرحم ہے لیکن آہستہ کہ دشمن کو خبر نہ ہو کون سی لعن؟ لیکن دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام وہ کرنا ہے جو کل ہم نے توجہ دلائی وہ کام کون سا ہے؟ پس یہ یاد رکھیں جب علماء اور مراجعہ کہتے ہیں کہ کسی کی توہین نہ کریں اس سے مراد یہ لانے ان کے سامنے نہ کریں کوئی بات نہ کریں لیکن کس کام سے نہیں روکتے؟ جو ہمارے مومین کرتے ہی نہیں ہیں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے وہ کون سا کام ہے؟ اس سے نہیں روکا وہ ہمارے ہم جو مومین ڈیوائیڈ ہیں ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ بہت اپنے آپ کو موڈریٹ کہتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں بیتو کا جبکہ آئمہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ان لوگوں کو جو ہمارے دشمنوں کو مان رہے ہیں ان کو کلیر کرو کہ یہ لوگ برے تھے فقط ان کے سامنے ہم لان بھیجیں تنہائی میں لان بھیجیں بہتری نبادت ہے لیکن دوسرا وہ شخص جو ان کو مقدس سمجھتا ہو کیا فرمایا مراجع نے ان کے سامنے توہین نہ کرو کیا کرو بس کلیر کرو پیار سے کہ ہم کیوں نہیں مانتے کلیر کرو پیار سے کہ کیا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلیر کرو پیار سے کہ کیا کیا انہوں نے اشرف الانبیاء کے بعد کیونکہ خالی اگر آپ برا کہیں گے تو وہ ہمارے دشمن بن کے اہل بیت کے دوستوں کی تعداد کو کم کریں گے اور اگر آپ دنیل سے ان کے سامنے کہیں گے تو اہل بیت کے دشمنوں کی تعداد کم ہوگی آٹومیٹیکلی اور اہل بیت کے دوستوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی سلوات پڑھیں بر محمد و علم پس اصل کمال یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت شوق جناب سیدہ کے قاتلوں سے اظہار برات کرنے کا آئے ان کی کتابوں سے فائلوں کی فائلیں بنائیں کہ اس خبیص کی یہ صفت تھی فلانی کتاب میں اور اس پلیت کی یہ صفت تھی اس میں لگے گا دماغ اور دماغ کے لیے فرصت نہیں ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اگر یہ کام کرنا ہے بخاری مانگائیں مسلم مانگائیں اس کا مطالعہ کریں فائلیں بنائیں اس کے بعد جو ہے اس کی فوٹو کھیچیں اس کے ایس ایم ایس بنائیں یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے وہ چیز کے جو اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیی یہ ہے وہ برات ہاں ہم اپنے درمیان اس کا انکار نہیں ہے تنہائی میں بیٹھے ہوں بہترین ذکر الان اب یہ الان کی فضیلت کیوں ہے تو یاد رکھیں مہتمین ہو جائیں کہ اہل بیت علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ نہیں ہے اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی کا فائدہ ہے پس دونوں میں صحیح کیا ہے کہا جائے گا دونوں صحیح ہیں اہل بیت کی مبدت کا فائدہ ہے کب؟ کہ جب ان کے دشمنوں سے برات کی جائے اور اہل بیت کی محبت کا یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قاتل مقتول کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دیا ہے یہ جب بعض لوگ ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلانا شخص اہل بیت کے دفاع کر رہا ہے فلانا شخص اہل بیت کے ساتھ اگر دشمن اہل بیت کا بھی دفاع کر رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ مجبور ہیں اس کو ہم یوز کریں لیکن اللہ نہ کرے مازاللہ 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 یہ کیفیت اپنے درمیان نہ آنے دیں کل بھی اپنے توجہ دلائی کہ جو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا موڈرن یا یہ کہ علامت سمجھتے ہیں موڈریٹ ہونے کی مولانا آپ فضائل بیان کریں دوسروں سے کیا تعلق فضائل بھی ضروری ہے تاکہ بتایا جائے کہ اشرف الانبیاء کے جانشین کون ہیں متائن بھی ضروری ہے تاکہ بتایا جائے بتایا جائے یعنی کہ یہ رضائل ہیں ان سے کچھ نہ لیا جائے اور اسی جانے توجہ دلائی مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہیں سے لے رہا ہے کسی اور گھر سے وہ باتل ہے یعنی ہمیں سب کچھ کان سے لینا ہے احرابیس سے یہ ہے تولہ وہ ہے تبرہ ہم انکار نہیں کر رہے اس سے زیادہ کوئی اور نہیں کھل کے بات کر سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے اپنی تعداد کو کم کرانا ہے اپنی تعداد کو بڑھانا ہے کہ جب مثال دیتے ہیں خدا درجات بلند فرمائے اسماعیل جوبندی صاحب نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا فاتح ٹیکس اللہ نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا اسفتی جانی صاحب نے میں زقزاکی نے نائجیریا میں دس پندرہ لاکھ سے اوپر بات پہنچ گئی کروڑوں سے اوپر پہنچ گئی یہ بات ہو سالح الواردانی نے اور سودانی نے سودان میں شیعہ کیا لوگوں کو وہ شیعہ کیسے کیا ہے وہ شیعہ دلائل سے کیا ہے وہ شیعہ دلائل سے کیا ہے اب اگر اس کے لئے یاد رکھیں چند نوجوان بھی جمع ہو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ بھئی ہم اس شخص کو یوں نہیں مانتے کہ اس میں یہ نقص تھا دلیل یہ کتاب یہ کہا جائے گا واقعا یہ آئمہ علیہ السلام کے خدمت کر رہا ہے یہ کہا جائے گا واقعا یہ شخص جو ہے وہ محب اہل بیعت ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ واقعا یہ شخص جو ہے وہ تبرہ بھی کر رہا ہے اور تبلہ بھی کر رہا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد وہ آخرات کے جو ایک روایت اور ایک صفحہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے یاد رکھیں وہ صرف پرابلم میکر ہیں ایک صفحہ بھی پڑھنے کے ان میں صلاحیت نہیں ہے اگر ان سے کہا جائے کہ آج جناب سیدہ کی شہادت ہے دس صفحے پڑھ لو بخاری کے وہ نہیں پڑھے گا آج اگر اس سے کہا جائے کہ جناب سیدہ کی شہادت ہے ان کی خوشنودی کے لیے یہ پانچ صفحے پڑھ لو وہ نہیں پڑھے گا وجہ کیا ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اسے صرف شور مچانا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کے بارے میں فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ ہمارا شیعہ یا عالم ہے یا متعلم ہے یعنی یا وہ عالم ہے یا وہ طاربلم ہے تیسری چیز کیا ہے ورنہ وہ بیکار کچھ رہا ہے غصہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے ہمارا شیعہ یا عالم ہے یا متعلم ہے تیسری چیز کیا کچھ رہا وہ کچھ رہا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں کچھ رہا ہے وہ غصہ کچھرا بس شیعہ کی علامت یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو آپ ڈاکٹر انجینئر ہیں جو کچھ بھی ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے تو چاہے مہینے میں ایک دن ہو اہل بیت کے دفاع کے لیے کچھ سیکھیں اور چاہے مہینے میں ایک دن ہو دشمنان اہل بیت کو ظلیل کرنے کے لیے کچھ سیکھیں خالی خولی شور کا کچھ نہیں نکلے گا نہ دنیا میں نکلے گا نہ آخرت میں اہل بیت کے لیے قربانی چاہیے کس کی قربانی؟ ٹائم کی قربانی کس کی قربانی؟ ذوق کی قربانی کہ آپ کا شوق کچھ اور ہے آپ کے نہیں میں جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے ان کے قاتل کو ظلیل کرنے کے لیے دس صفحے پڑھ رہا ہوں میں نے جناب سیدہ سے توصل کیا ہے کہ آپ کے قاتل کو ظلیل کرنے کے لیے اس فرانی کتاب کے ہفتے میں دس صفحے پڑھوں گا میں نے جناب سیدہ سے مجھے اتنی زندگی دیں کہ ان کے قاتل کو آپ کے قاتل کو رسوہ کرنے کے لئے اس کتاب کو ختم کر سکوں یہ جو واقعہ ہوا اس وقت مدینہ میں ایک بچے کا جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو اور اس سے پہلے آپ کو توجہ دلائی جائے کہ ایک نظریہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کب گیارہ محرم کو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ محرم کو کربلا کی سرزمین میں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کے پاس کھڑی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ جو واقعا کمال کا ہے کہ بلا شک ان کی ہر چیز کمال کی ہے اسے میں واقعا ڈسکس کرتا ہوں بعض افعہ مجھے خود لطفہ آتا ہے وہ نظریہ کیا دیا آشور کس دن ہوا جمعہ کے دن گیارہ محرم کیا دن تھا ہفتے کا دن جناب زینب صلی اللہ علیہہ کیا فرما رہی ہے آپ کو پتا بے ابی انتا من اسکرہو فی یوم الاسنان نحبہ میں قربان ہو جاؤں کہ جس کے جس کو اور اس کو اور اس کی فوج کو قتل کر دیا گیا کس کو اسکرہو فی یوم الاسنان نحبہ جس کے لشکر کو ختم کر دیا گیا پیر کے دن اور جس کے خیموں کی رسیوں کو کٹ دیا گیا پیر کے دن ہفتے کے دن کہہ رہی ہے جملہ جمعہ کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی نسبت دے رہی ہے پیر کے دن وجہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین کو یعنی اسلام کے محور کو جو اسلام سے ہٹایا گیا تھا وہ پیر کے دن سازش شروعی تھی اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے سقیفہ بنی سادہ میں بیٹھ کے جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کے بلکل الگ موضوع ہے کبھی اگر موقع ملا بخاری سے لیکن بخاری کھول کے پڑی جائے مومنین اس کو باغن مجلس سمجھیں گے یا اس کے بعد پروپگنڈا کریں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے نا جمہوریت کوئی سقیفہ میں جمہوریت نہیں تھی مار پٹائی بھی ہوئی گالی گلوچ بھی ہوئی خود بخاری کے بقول بحث خلافت کی نہیں تھی بحث تھی امارت کی اور وزارت کی کہ تفصیل سے اس میں نہیں جائیں گے کہ سعید ابن عبادہ کے جو مہاجرین میں سے تھے معذرت جو انسار میں سے تھے یعنی مدینے والوں میں سے تھے پہلے وہ چکر میں تھے خلیفہ بنوں وہاں اشرف الانبیاء کے جسم اثر کو چھوڑ کے انسار کے جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ تھے اور ان کے خطبے کا موضوع کیا تھا کہ یہ لوگ ایک چھوٹے سے گروپ میں تھے ہم نے ان کو طاقت دی ہم نے لوگوں سے دشمنیاں لی کہ پاور ہاتھ میں لے لیں اتنی دیر میں یہ دوسرا گروہ آ گیا اور آنے کے بعد ان پر ایک پیشر ڈیویلپ کیا مار پٹائی کی صورتحال ہوئی اور وہاں پر دسکشن ہوا دسکشن کا خلاصہ یہ تھا کہ اتنے میں حباب ابن منظر نے دیکھا جب یہ بات ہو رہی ہے جمعوریت ہے یہ اصحاب کی محبت ہے ایک دوسرے کی مار پٹائی تو حباب ابن منظر نے کہا کہ میں مسئلہ کو حل کرتا ہوں وہ مسئلہ آج بھی جو ہے وہ ایک معاورہ بن گیا من الامیر ومنکم الامیر ایک امیر ہم میں سے ہو ایک امیر تم میں سے ہو یعنی دو امیروں کی حکومت ہو جائیں ایک امیر مہاجروں کا ہو ایک امیر امیر اسے مراد کون حاکم ایک امیر حاکم مہاجروں میں سے ہو جائے ایک جو ہے وہ انسار میں سے ہو جائے جس پہ خلیفہ ابل نے کہا لا من الامیر ومنکم الوزرہ حاکم اور بادشاہ ہم میں سے ہوگا وزیر تم میں سے ہوں گے اب یہاں پر شوڑ شرابہ ہو گیا اور یہاں تک کہ مار پٹائی کی نوبت آئی اور اسی دوران جو ہے خلیفہ دبم نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بلند کر اس کو شور ہوا بیت ہو گئی بیت ہو گئی بیت ہو گئی خلیفہ رسول اللہ جو ہے وہ منتخب ہو گئی بخاری کے بقول سقیفے میں یہ ہو گئی اب یہاں پر واقعا جو بہت چیمپین بنتے ہیں مناظرے کے آئیں کبھی بیٹھیں بلائیں ہمیں آئیں بخاری کے اوپر ڈسکشن ہو تاکہ جب ایک کتاب تم پڑھ لوگے ایک موضوع پڑھ لوگے تو پچاس زکاہ اہلِ بیت کا دفاع کرو کتنے لوگ ہیں اہلِ بیت کا دفاع کرنے کے لئے یہ جو لوگ بہت زیادہ چیمپین ان سے کہا بخاری کا ڈسکشن ہے چلو نیجل بلاغہ تم کہتے ہو سخت ہے تفسیرِ قرآن میں مزا نہیں آتا تم کو شوقِ تبرک آپ بخاری پڑھیں تم کو شوقِ کسی چیز کا آپ مسلم پڑھیں تم کو شوقِ جنابِ سیدہ کے قاتلوں سے نفرت ہو آپ قاتلوں کو انڈڈیکشن کرائیں سیدھے سیدھے بات کرو تم کو شوق کسی بھی چیز کا نہیں ہے صرف شور شرابی کا شوق ہے صرف پرابلم میں کرو تو جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن جمعے کے ہونے والے واقعے کی جانب نسبت دی کیا کہ یہ پیر گو ہوا ہے اور یہاں سے جنابِ زینب نے ایک نظریہ دیا کہ وہ ظلم جو اشرف الانبیاء کے بات ہوا اور اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا تو پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ امامِ حسین کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی بلکہ سقیفہ میں ہوئی امامِ حسین کی شہادت دس محرم کو جمعے کے دن نہیں ہوئی بلکہ اٹھائیس سبر کو پیر کے دن ہوئی ایک سٹھ ہجری کو نہیں ہوئی بلکہ گیارہ ہجری کو ہوئی پس جتنے شیعہ دنیا میں مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو شیعہ پاکستان میں مارا گیا یہ جو شیعہ شام میں مارا گیا یہ جو شیعہ افغانستان میں مارا گیا یہ جو شیعہ نائجیریا میں مارے جا رہے ہیں در حقیقت یہ مارے جا رہے ہیں مدینے میں یہ جو شیعہ پہلی جنوری کو مارا گیا یہ جو شیعہ انیس سو 2017 میں مارا گیا کہا جائے گا یہ 2017 میں نہیں مارا گیا یہ مارا گیا 11 حجری کو 28 سفر کو بمقام مدینہ یہ مارا گیا سقیفہ بنی سادہ میں اور اسی کی جانت توجہ دلائی حضرت آیت اللہ رزمہ سید محندی بحر العلوم رضوان اللہ تعالی علی نے کہ جو تیر لگا تھا ازغر کے یہ چلا تھا کہاں سے یہاں سے نہیں چلا تھا کربلا سے یہ چلا تھا سقیفہ سے یہ چلا وہاں سے تھا 11 حجری کو چلا تھا لگا 61 حجری کو سلوات پڑھے برمحمد والے چلا 11 حجری کو تھا لگا 61 حجری کو ہے کربلا سے چلا تھا یہ بھی صحیح ہے حرملا نے چلایا تھا یہ بھی صحیح ہے اب اسی کی ایک کڑی کہ اس بچے کا نام بھی تفصیل سے لیا جائے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پچھلے بت کو ایک بچے کو قتل کر دیا گیا کہ جو ابھی 6 اور 7 سال کے درمیان تھا شام 7 بجے ماں کا تعلق تھا احساسے رہتی تھی وہ جدہ میں اور وہ آئیں تھی مدینہ منورہ کس کی زیارت کے لیے دل یہ کہتا ہے شاید ایام فاطمیہ کے لیے آئیں دل یہ کہتا ہے کہ وہ آئیں تھی مدینہ اچرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں ان کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے جناب سیدہ کی گمنام قبر پر سلام کرنے کے لیے امام حسن کو شاید پرسہ دینے کے لیے تو ایک مند ایک علاقہ ہے وہاں پر اس علاقے کا نام حل الطلالہ اور وہاں پر ایک شعرے ہے اور روٹ کا نام شعرے امیر سلطان ابن عبدالعزیز اور نانا کا بھی ان کا انٹرویو ہوا نانا کا نام ناصر الفائز اور بچے کا نام تھا زکریہ زکریہ بدر علی الجابر اب آپ کو تاجب ہوگا مختلف اخباروں کو جب ہم نے سرچ کیا تو سب نے موضوع بنایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی مریض تھا مریض نفسی جتنے بھی عرب اخبار ہیں جتنے بھی عرب ٹی وی چینل سے جن کو ہم نے سرچ کیا اور بڑا ٹائم لگایا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ جالی روایتیں آج کے دور میں بن رہی ہیں کہ یہ مریض نفسی تھا ایسا نہیں ہے اس کو خبروں میں نہیں آیا ہمارے ہاں دیر میں آیا موضوع یہ یہ خلیج میں آ چکا تھا یہ موضوع این بی سی میں آ چکا تھا اور سب اس کو انفسائز کر رہے تھے کہ یہ مریض نفسی سائیکولوجیکل کیس ہے اس کا لبکہ اصل کیس کیا تھا کہ خاتون کے شیعہ ہونے کا اس کو علم ہو گیا تھا اب وہ کس کے ذریعے سے سروات کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے تو اس کو اتنا جلال آیا کہ وہ اترا گاڑی سے اترنے کے بعد ایک دکان کے شیشے کو توڑا توڑنے کے بعد جو اس کا ایک شیشہ نکلا اس سے آ کے اس چھے سے سات سال کے درمیان بچے کو زبا کر دیا ماں جو ہے وہ اس کو ہارٹ پرابلم تھا اور اس وقت وہ کومے میں اب کہا جائے گا کہ یہ جو بچہ مارا گیا ہے واقعا مدینہ میں مارا گیا ہے لیکن یہ 2019 میں نہیں مارا گیا ہے یہ 11 ہجری کو مارا گیا ہے یہ بت کے دن نہیں مارا گیا ہے یہ پیر کے دن مارا گیا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جناب حجت الاسلام شیخ قازم نے کہ جو فرزند تھے شیخ محمد علیہ الامری کے اور انہوں نے پورا اس کا مسائب بھی پڑھے ایک ہرمولا نے زبا کیا تھا فرزند امام حسین کو اور آج اسی طرح سے حسین کے چاہنے والے بچے کو زبا کیا گیا ہے بعد میں اس کے باپ کو بلایا باپ کے ساتھ تعذیت ہوئی باپ کو دکھایا گیا اب یہ باپ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں آپ کو تاجب ہوگا بس سعودی اخباروں نے لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی کا اختلاف تھا اور باپ مار کے بھاگ گیا ہے اس کو کہتے ہیں جالی راوی اللہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوسیاء کی اور تمام جن و انس کی لعدت ہو دشمنان احل پہت پر اب یہ جو کام ہوا ہے مجلس ممکن ہے کہ باز ذرا سخت ہو جائے تو ذرا برداشت کر لی جائے گا سمجھیں آج کی مجلس آپ کی بیکار ہو گئی یہ جو کام انہوں نے کیا ہے نہ سمجھیں کہ جو آج کل کہا جاتا ہے دہشتگردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ہاں دہشتگردی کا تعلق نہیں ہے اسلام سے کون سے اسلام سے اسلام محمدی علیوی فاطمی حسنی حسینی سے تعلق نہیں ہے لیکن اسلام کا بالاخر ایک برجان ہے جو خود دہشتگردی ہے اور اس دہشتگردی کا جو سب سے پہلے شکار ہوئی ذات وہ ذات مقدس تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا قتل کوئی نیا قتل نہیں ہے یہ بچوں کا قتل جو ہے کوئی نیا قتل نہیں ہے جس طرح سے اس بچے کو قتل کیا گیا اس سے پہلے کچھ اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا کربلا میں حضرت علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا کہ جو مظلومیت کے انتہا ہو گئی لیکن یاد رکھیں کہ جن کو یہ کہتے ہیں اصحاب اصحاب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہر وہ آدمی جس نے دیکھ لیا نبی کو ایک لحظے کے لیے وہ صحابی بن گیا ہے نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہم مانتے اور اس کو تو اموازے کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بڑا جوک نہیں ہو سکتا عالم اسلام میں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ اسلام کی آثورٹی بن گیا یہ ایسا مزاق ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہا جائے جس نے بھی پرنسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن کو دیکھ لیا وہ فیزکس کی آثورٹی ہو گیا جس نے بھی دیکھ لیا آئنسٹائن کو پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے وہ فیزکس کی آثورٹی ہو گیا ایسا نہ ہمیں فیزکس کا چاہیے اسکولر ایسا نہ ہم کو اسلام کا اسکولر چاہیے ہم مانتے ہیں ان کو کہ جن کی تحارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے اشرف الانبیاء نے کیا ہے اب دو واقعات آپ کے سامنے بیان ہو بچوں کے قتل کے بارے میں کہ پتہ چلنا چاہیے یہ ہے وہ تبرہ بچوں کا قتل کوئی نیا نہیں ہے یہ جو ٹی وی پہ آکے لوگ کہہ دیتے ہیں اسلام کا اس سے تعلق نہیں کون سے اسلام کا تعلق نہیں ہے جن کو آپ آئیڈیل مان رہے ہیں ان کا تو تعلق ہی ہے یہ ان کاموں سے جس وقت مارا گیا ابو لولو فیروز تو یاد رکھیں فیروز کا جو نام تھا وہ تھا پیروز پیروز یعنی کام ہے آپ ابو لولو ان کی کنیت تھی لولو ہم لو کہہ دیتے ہیں لولو اصل میں کہہ دیتے ہیں موتی ہو لولو لولو والمرجان ابو لولو ابو لولو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا لولو جس وقت خلیفہ دوپم کو قتل کیا گیا خلیفہ دوپم کا ایک بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر اور ایک تھا عبیداللہ ابن عمر عبیداللہ ابن عمر نے لولو کو بھی قتل کیا جو تقریباً چھے سے سات سال کی بچی تھی چھپایا جاتا ہے ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں دبرہ اس کو بیان کریں جب کوئی کہہ نا اسلام میں بچوں کے حقوق ہیں تو کہا جائے پھر اس قاتل کا آپ کیوں احترام کرتے ہیں اس قاتل کا کیوں احترام کرتے ہیں یہ ٹی وی پہ آکے کہنا آسان ہے تو عبداللہ ابن عمر نے لولو کو قتل کیا ساتھ میں ایک ایرانی تھا ہرمزان اسے قتل کیا صرف کس وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ بھی لولو سے بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جبکہ یہ سب مسلمان تھے اور ایک جفینہ کو قتل کیا گیا پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا کہ ابو لولو بھی مجوسی تھا چلو جی ہوگا اس کو بھاڑا میں ڈالے مجوسی تھا یا جو بھی تھا اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اور پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا جفینہ جو تھا وہ عیسائی تھا کیونکہ پہلے عیسائی تھا اور پردہ ڈالنے کے لئے کہا گیا کہ ہرمزان جو تھا وہ بھی عیسائی تھا یہ نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو یہ عبیداللہ ابن عمر نے ان دونوں کو قتل کیا چلو جی تم کو شک تھا ہرمزان پہ وہ بھی غلط تھا مارنا اس کو تمہیں شک تھا جفینہ پہ وہ بھی غلط تھا کس بنیاد پہ مارا کس اسلام کی بات کر رہے ہو ثابت تو کرو پہلے بے شک وہ شاید قاتل ہو ثابت کرو پہلے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے ابو لولو مجوسی تھا یا جو بھی تھا سوال کے پیدا ہوتا ہے ہرمزان اور جفینہ جو بھی تھے سوال کے پیدا ہوتا ہے خود کتب اہل سنت میں یہ ذکر ہوا کہ لولو جو تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی قرآن بھی پڑھتی تھی چلیں جی وہ دکھانے کا پڑھتی ہوگی چلیں جی مان لیا وہ مجوسی تھی کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ چھے سے سات سال کی بچی کو قتل کر دیا جائے یہ کام کس نے کیا عبیداللہ ابن عمر نے اور جب مولا عمیر المؤمنین نے کہا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا مولا عمیر المؤمنین نے جب کہا قصاص لیا جائے گا اس کے معنی ہے کہ یہ مسلمان تھے اس پہ کچھ اصحاب نے اور خصوصا خلیفہ السبب نے ایک نیا نظریہ دیا جو قرآن و حدیث سے بالاتر تو نہیں ہو سکتا قرآن و حدیث سے ہٹ کر تھا وہ نظریہ کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل جس کا باپ مارا جائے آج اس کے بیٹے کو خانسی ہو یعنی اسلام میں یہ نظریہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے باپ یا بھائی کو ایک دن پہلے قتل کر دیا جائے اور اب اگر دس لوگوں کو یا دو لوگوں کو یا ایک کو قتل کر دے تو یہ سزا سے بت جائے گا کیونکہ کل اس کا باپ قتل ہوا تھا یہ کونسی منطق ہے یہ تو قرآن نے نہیں بیان کی یہ کونسا دین ہے یہ اشرف الانبیاء نے تو بیان نہیں کیا یہ وہ دین تھا جو جناب خلیفہ سبون گرائے تھی کہ کل باپ مارا گیا آج بیٹا مارا جائے یہ کافر تھے تمام تاریخ میں بیان ہوا ان کی جو دیت تھی وہ خلیفہ سبون نے ادا کی اس سے پتا چلا کہ یہ کون تھے مولا علی نے کہا کہ اقساس کروں گا خلیفہ سبون نے دیت دی معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تھے اور مسلمان نابیوں چھے یا سات سال کی بچی سے انتقام لینا بالآخر دین رسول اللہ میں تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا ورجن جو رسول اللہ کی آل سے ہٹ کے تھا اس ورجن میں قطعن ہے یہ قطعن ہے یہ پھر مولا عمیر المامنین نے اسے کہا کہ میں تم سے قصاص لوں گا تو جب تا خلیفہ سبون رہے تو اس کو پورا پورا پروٹیکٹ ملا اور جیسے ہی وہ مارے گئے تو یہ فوراں نکل کے گیا مابیہ کے پاس پھر مولا عمیر المامنین کے خلاف آیا عبیداللہ ابن عمر اور پھر سفین میں مارا گیا یہ کون تھے ان کو کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اسطلح علوم حدیث اہل سنت میں تابعی البتہ یزید بھی تابعی تھا اب آ جائیں صحابی جو بچوں کے قاتل تھے اب بڑھو کی بات نہیں ہو رہی وہ مابیہ نے جو حجر بن ادائے وہ قتل کیا وہ اُڑی بات ہو رہی یہ جو مابیہ نے چوتے خلیفہ سے جنگ کی یہ بھی بات نہیں ہو رہی یہ جو حضرت عائشہ عالم اسلام کی پہلی جنگ کی بانی تھی وہ بھی بات نہیں ہو رہی ابھی تو بات ہو رہی ہے صحابی رسول کے جو مابیہ وہ جو خود صحابی رسول البتہ اس دیفنیشن کے مطابق جس نے بھی دیکھ لیا پس اگر آپ چلے جائیں پرنسٹن یونیورسٹی کے آس پاس ستر سال پہلے تو پورا نیو جرسی کیا تھا فیزیکس کا ڈاکٹر تھا پورا نیو جرسی جو تھا وہ فیزیکس کا ڈاکٹر تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کس کو آئنسٹین کو دیکھا ہوا تھا تو بالکل اسی طرح سے مابیہ بھی صحابی تھا اور اس صحابی کا جو ایک جرنل تھا وہ بھی صحابی تھا جس کا نام آپ نے شاید نہ سنا ہو کیونکہ ہمارے موضوعات کم ڈسکس ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہے یہاں پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجلس نہیں چلی تو کیا ہوگا لوگ نہیں خوش ہوئے تو کیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں جو دعوت دینے کا دار و مدار ہے یہ بہت بہت کھل کے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے دعوت دینے کا دار و میار جو ہے وہ معاشرے کے پڑے لکھوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہیں عوام کے ہاتھ میں ہیں انہیں ہماری بات اچھی لگ گئی تو لگ گئی انہیں تو مولا علی کا خدبہ بھی برا لگ سکتا ہے یعنی اگر میں اس وقت مولا امیر المومنین کا پورا خدبہ اپنے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں اور پوچھوں کیسی مجلس تھی تو کیا جواب آئے گا تو دوسرا جو قاتل تھا بچوں کا وہ تھا بسر بن ارتات ارتاہ کہلیں یا ارتات کہلیں یہ کون تھا صحابی رسول معاویہ کا کمانڈر اور جب معاویہ نے قتل کا حکم دیا تو ان صحابی رسول کی فضیلتوں میں سے فضیلت کیا ہے تیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا ہے تیس ہزار مسلمانوں کو اور ان مسلمانوں میں کیا نقص تھا کہ وہ مولا امیر المومنین کا احترام کرنے والے تھے انہی میں سے ایک مسلمان کون عبیداللہ ابن عباس کہ جو مولا امیر المومنین کی جانب سے گورنڈر تھے کس کے یامن کے ان کے دو بچوں کو زبا کر دیا کہ جب اس کے حتے چڑے کس کے اس صحابی رسول کے جس کا نام تھا بسر بن ارتات بے سین رے علف رے ار توی علف تے ارتات وہ صرف ابن ارتات یا ارتہ کس کے بچوں کو قتل کر دیا رسول کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبیداللہ ابن مطلب کے دو معصوم بچوں کو کون کہتا ہے اسلام میں بچوں کا قتل نہیں ہوا ہاں اسلام محمدی میں نہیں ہوا اسلام علوی میں بھی نہیں ہوا اسلام فاطمی سے اس کا تعلق نہیں ہے اسلام حسنی اور حسینی سے بھی اور سجادی سے اور اسلام باقری اور جعفری اور کازوی سے اور اسلام موسوی اور تقوی اور اسلام رزوی اور تقوی اور نقوی اور جعفری اور اسلام مہندوی سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ جو بچے کا قتل ہوا یاد رکھیں یہ اسی سکول آف تھوٹ کا نتیجہ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شیعت کو کلیر کریں اور واضح لوگوں کو بتائیں لیکن علمی طریقے سے صوف طریقے سے کہ کن کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں کن کو اگر نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت کے ایام میں جو تمام دنیا میں ایک موضوع اٹھتا ہے وہ موضوع کیا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ نماز جنازہ کس نے بڑھائی خلیف اول نے یہ شور مچایا جاتا ہے یہاں پہ سوال کیا جائے یہ شور کس بیس پہ مچایا جاتا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا مسلم اور بخاری کے جو الفاظ ہیں مسلم اور بخاری کے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری میں روایت نقل ہوئی کہاں پر کتاب المغازی میں صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی کہاں پر ایک باب ہے لا نورسو کہ انبیاء کو چھوڑ کے نہیں جاتے کل اس پر ڈسکشن ہو چکا ہے کہ جو جھوٹی روایت آئی تھی جناب سیدہ کی مغابلے میں لا نورسو اسی کیا حقیقت ہے اس کا ایک پورا باب ہے تو وہاں پر واضح ڈسکس کیا گیا کیا ڈسکس کیا گیا فحجرت ہو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ ناراض ہو گئیں کس سے ناراض ہو گئیں بلکہ یہاں سے ابا ابو بکر ابو بکر نے جو کچھ فاطمہ نے مانگا تھا وہ دینے سے منع کر دیا کیا کیا مانگا تھا فدق مانگا تھا میراس مانگی دی اور صدقات مانگی دی بقول ان کے یہ خود جناب سیدہ پر تعمت کے صدقات مانگ رہی تھی تم ایک ایسی روایت لے کے آ رہے ہو جو کسی نے نہیں سنی اور جناب سیدہ کو ایسی چیز سے منصوب کر رہے ہو جو اس وقت کا ہر مسلمان جانتا تھا کہ رسول اور رسول کی حال پر صدقہ حرام ہے اس روایت میں نزبت دی جاری یہ صدقہ مانگنے ہی کس کو جناب سیدہ کو اب جب یہ مانگا بقول ان کے تو کیا کیا فعبا یعنی انکار کر دیا کس نے ابو بکر کسی اس کا انکار کر دیا اینیت فعا کہ دے دے کس کو دے دے ایلا فاطمہ شیعن کوئی بھی چیز فاطمہ کو دے دے منع کر دیا شیعن اب یہ خود بخاری کی روایت ہے شیعن کیا مراد کچھ بھی دینے سے منع کر دیا کچھ بھی دینے سے منع کر دیا فحجرت ہو پھر حضرت فاطمہ سلام علیہ کے بارے میں جملہ آ رہا ہے فحجرت ہو پس وہ ناراض ہو گئی ہو کس سے خالیفہ ابل سے فلم تکلمہ ہو پھر اس سے بات نہیں کی حتی توفیت یہاں تک کہ ان کی موت باقی ہو گئی وآشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستت اشہر اور حضرت فاطمہ سلام علیہ اشرف الانبیاء کے بعد چھے مئینہ زندہ رہی اب یہاں پر آ رہا ہے جملہ فلم توفیت دفنہا زوجہا علی علی ابن ابی طالب لیلہ اور جب فاطمہ کی وفات ہو گئی تو ان کے شہر علی ابن ابی طالب نے ان کو رات کی تاریخی میں دفن کیا یہ شیعوں کا موضوع نہیں ہے رات کی تاریخی میں دفن کیا اور ابو بکر کو نہیں آنے دیا یہ شیعہ خطیب نہیں پڑھ رہا ویسا اگر شیعہ خطیب پڑے تم اس کو کہو کہ یہ توہین کر رہا ہے پھر اس کو مروا یہ بخاری کے الفاظ ہیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں ہم نے دو کتابوں کو لیا ہے سن کسی اور کتاب کو نہیں لیا بجا کیا ہے روش کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ کتاب آپ اس کتاب کو چھوڑیں سیاہ ستہ کو دکھائیں اب اگر دکھاتے ہیں سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کو تو کہتے ہیں ان کو چھوڑیں چار کو کس میں سے دکھائیں صحیحین میں سے دکھائیں اور اگر صحیح مسلم میں سے دکھاتے ہیں کیسے اس کو بھی چھوڑیں بخاری میں سے دکھائیں اور اگر بخاری میں سے دکھائیں تو کہتے ہیں توہین کر رہا ہے قتل کر دو تو کیا فرماتے ہیں اس میں وَلَمْ يُعْزَنْ بہا ابا بکر اور علی نے اس جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی کس کو ابو بکر کو یہ وہ الفاظ ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جب نہیں آنے دیا تو کس نے نماز پڑھائی انہوں نے پڑھائی جنہوں نے نہیں آنے دیا جن کو نہیں آنے دیا اور انہوں نے نماز پڑھائی نا فَسَّلَّ عَلَيْهَا عَلِيُّن فَسْنَمَاز پڑھائی فاطمہ پر کس نے علی نے یہ ہے وہ طریقہ جسے کہا جاتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا طریقہ جو اہلِ بیت جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاگر تیار کیے تھے جنابِ مومنِ تاق اور جنابِ خشام بن حکم جیسے وہ یہ گفتگو فرماتے تھے وہ ایسے تبرہ کرتے تھے اور ایسے تبلہ کرتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کے سلوات بھی پڑھتے تھے اور اعلاناً بھی سلوات پڑھتے تھے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اور اپنے درمیان لانت بھی بھیشتے تھے اجرکملاللہ جب امام کا ذکر آیا کتنا ٹائم ہوا میں توجہ نہیں ہے ایک وقت آیا جس طرح سے اس خاتون کی جانب نزبت دی گئی ہے اس میں ہم لگے ہوئے دیکھنے میں اور کوئی برید نہیں ہے چیز اب ظاہر مزد نبوی سے آئی جناب سیدہ کے ایام تھے اشرف الانبیاء کو پرسا دے کے آئی آئمہ کی قبور متحر کو دیکھا البتہ ازانے بھی ایک اور توجہ بھی دلا دیں کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کر کے آئیں یہ جو ہم بعض دفعہ فوٹویں چھپاتے ہیں اور اس میں لکھ دیتے ہیں قبر جناب سیدہ یہ کام بالکل جناب سیدہ خوش نہیں ہے اس سے یاد رکھیں کیونکہ جناب سیدہ کی وسیعت تھی کہ میری قبر کو گمنام کر دو آئمہ نے کبھی نہیں بتایا کونسی قبر ہے قبر کے بارے میں جو احتمال ہے وہ کہاں پر ہے اپنے گھر میں ایک اور دوسرا احتمال کونسا ہے قبر اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو تیسرا احتمال کونسا ہے بقی لیکن یاد رکھیں بقی کے لیے جو احتمال ہیں وہ کتنے ہیں کہ صبح جب ہوئی تھی تو بقی میں چالیس سے زیادہ تازہ قبریں بنی ہوئی تھیں جو بنی ہوئی بھی تھیں جن پہ پانی بھی پڑا ہوا تھا اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین بھی اور ان کے اصحاب خاص جو ساری رات کام کرتے رہے وہ کام یہ تھا کہ نئی قبریں بنا کر پانی ڈال کر تازہ تازہ قبریں بنائیں تاکہ جناب السیدہ کی قبر کہاں پر ہے کسی کو پتا نہ چلے پس بقی میں جو قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اصد کی ہے وہ قبر جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے جناب السیدہ کی قبر بقی میں کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم یہ خواہش تھی مولا امیر المؤمنین کی یہ قبر کب کھلے گی اور بعض ہمارے اصحابیت کہتے تھے اس وقت بھی شاید نہ کھلے شاید کب راز کھل جائے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا زخور لیکن ایک ہمارے استاد فرماتے تھے اپنے بعض بڑے علماء اور عرفہ سے نقل فرماتے تھے کہتے تھے کہ وہ فرماتے تھے نہ امام زمان علیہ السلام بھی اس قبر کو نہیں بتائیں گے اور اس قبر کی گمنامی اور جناب السیدہ کے مسائب کو یاد کر کے امام زمان بھی روئیں گے اور اس وقت کے مومنین کو بھی کہا جائے گا کہ فاطمہ پہ گریہ کرو اور اس کی گمنام قبر پہ گریہ کرو ہمارے استاد حضرت آیت اللہ قاظم قزوینی سے ہم نے خود سوال کیا جمعہ کی نشست ہوتی تھی جناب سیدہ کی قبر کیوں گمنام ہے تو آپ فرماتے تھے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ہدایت ملے لوگ سوال کریں کہ رسول کی ایک بیٹی تھی تم چار کہتے ہو تو بھی ایک تھی آخر وقت میں کیا ہوا کہ اس کی نماز جنازہ میں لوگ شریک نہیں ہوئے کیا ہوا کہ اس کی قبر کو گمنام کر دیا گیا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو عام طور پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی اجرکم اللہ یہ مومنہ عجیب حال میں نکلی ہوگی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا امام کی زندگی میں ایک دن ایک صحابی روتے بے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس واقعے کو آپ اسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ صحابی کیوں رو رہا تھا ایک امام کے صحابی روتے بے آئے عجیب حالت میں آئے کہ پریشان تھے امام کی بارگاہ اقدس میں اور امام اس وقت محاصرے میں تھے کہاں پر کوفے کے پاس ایک جگہ حیرہ وہاں پر اور محاصرہ ایسا تھا کہ کبھی نکل سکتے تھے کبھی نہیں نکل سکتے تھے لیکن یہ وہ ایام تھے کہ ذرا سی آسانی ہوئی بھی تھی اب باسیوں کا دور ہے ذرا سی آسانی تھی آنے میں اور جانے میں ورنہ حال یہ تھا بنو میہ کے بعد امام کا کہ ایک مومن کو سوال کرنا تھا تو سوال کرنے کے لئے اس نے ایک کھیرہ بیچنے والے کے ٹوکرہ لیا اور کھیرہ لیا اس کا لباس لیا گلی میں آکے کھیرے بیچنے والے کی آواز لگائی امام کو اللہ کی جانب سے علم ہوا امام نے اپنے گھر کے ایک بچے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو اندر لے آؤ دربان یہ سمجھے کہ یہ کھیرہ بیچنے آیا ہے امام نے تبسم فرما کہ کہا کہ تم نے اچھا طریقہ اپنایا پھر اس کے سوالوں کا جواب دیا ایسا بھی عالم تھا لیکن یہ وہ عالم ہے جب ذرا سی نرمی ہوئی ہے صحابی آئے پریشان آنکھوں میں آسو تو امام نے کہا کیا ہوا کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک عورت کا پاؤں پھسل گیا اور جب پھسلا تو اس نے پھسلتے وقت کہا کہ خدا لانت کرے فاطمہ کے قاتل پہ لان اللہ علی قاتل فاطمہ لانت ہو فاطمہ کے قاتل پہ بے ساختہ اس نے کہا تو وہاں پر یہ شرطیں کھڑے تھے انہوں نے گرفتار کر لیا اسے گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور اس کو کوڑے مار رہتے ہیں اور مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اس کے دل سے بے ساختہ آباز نکلی لانت ہو فاطمہ کے قاتل جب یہ جملہ سنا تو امام بھی رونے لگے پھر امام سے بیٹھا نہیں گیا اب یہ وہ حالات تھے کہ اب گھر سے نکل سکتے تھے روایت میں نقل ہوا امام نے کہا چلو امام اٹھے اور جا کے مسجد سہلہ میں جا کر اس کے لئے نماز پڑی حاجت طلب کی کہ یا اللہ تو اس خاتون کی اس مشکل سے اس کو نجات دے اس خاتون کو اس مشکل سے نجات دے اور روایت میں نقل ہوا کہ امام اب آپ تصبر کریں کہ جناب سیدہ کی محبت میں اس میں کوڑے پڑے تو امام گریہ فرمانے لگے امام گریہ فرمانے لگے اب امام اس سے بات نہیں کر سکے کہا کہ چلو فوراں چلو اور جا کے مسجد سہلہ میں اس کے لئے نماز پڑی عجرکم اللہ دل یہ کہتا ہے کہ اس بچے پہ امام زمان گریہ کر رہے ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری ماں پہ کوڑا نہ پڑتا تو یہ بچہ قتل نہ ہوتا وہ جانتے ہیں کہ میری ماں پہ تماشا نہ پڑتا تو پھر یہ نہ ہوتا وہ جانتے ہیں کہ میرے بابا علی کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا کہ جو روایتوں میں نقل ہوا کہ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی تھی جو مولا کے گلے میں ڈالی گئی امام زمان گریہ فرمارے ہوں گے یہ مسئلہ چھ سال کے بچے کا نہیں ہے یہ فاطمہ کے بغض کا نتیجہ ہے عجرکم اللہ ہاں مومنوں کل تک مکل ہم نے مسائب پڑے کہ ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے کون ہے گھر میں جناب سیدہ ہیں جناب زینب اور جناب ام کلسوں میں اشرف الانبیاء کی مہرم ہیں اجازت ہمیشہ سے ہے کہ جب گھر میں داخل ہو جائیں لیکن اشرف الانبیاء احترام سکا رہے ہیں کہ یہ در وہ در ہے کہ آ کے آئے تطہیر کی تلاوت کرو یہ در وہ در ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور آج بھی امہ کے حرم کا احترام یہ ہے کہ تحارت کے ساتھ جاؤ تلاوت قرآن کرو اذن دخول طلب کرو دل یہ کہتا ہے یہ اذن دخول کی جو سننا تھا یہ اشرف الانبیاء نے شروع کی اشرف الانبیاء اپنی آل کے گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اذن دخول طلب کر رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے آج اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دفن کے کچھ دیر کے بعد ایک ملون ایک خبیص آ کر اشرف الانبیاء جس جگہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے جناب السیدہ کو دھمکیاں دے رہا ہے جبکہ دھمکیاں جناب السیدہ نے سنی تو گریہ کی آواز بلند ہو گئی اپنے بابا کو پکارا اسلام علیکہ یا عبتا اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اہاک اضیح علب بنت کا و حبیبت کا سلام ہو آپ پہ ممارد والد سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار اور دربازے کے درمیان پسلیاں توٹ کر رہے گئی جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ جانتے ہیں کہ درد جناب سیدہ کو زیادہ ہوا ہوگا یا کسی اور کو زیادہ ہوا ہوگا یاد رکھیں رسول اللہ کو درد ہوا پسلیاں جناب سیدہ کی ٹوٹی لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو پوری اپنی دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد ازنی عذیت کبھی نہ ہوئی ہوگی جو طائف میں پتھر پڑے ان کی عذیت اتنی نہیں ہوئی ہوگی کہ جو قبر میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اشرف الانبیاء کا پورا وجود زخمی ہو گیا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ندہ بلند ہوئی جناب سیدہ کی اور بابا کو پکارا تو وہاں سے بابا کی ندہ بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ کہکے دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی ندہ بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ لعناللہ علا قاتلی کا لعنت فاطمہ تیرے قاتلوں پر اجرکملاللہ ایک وقت آیا ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ یا علی انکا سطب تلی فلا تقاتلن اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے حبردار تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا مولا پہ حملہ کیا ماویاء نے تو اسی سال سے زیادہ لعنتیں پڑی تصور کریں کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے مولا پہ حملہ ہوا اور حملہ کرنے والا حملہ کرنے والا کوئی اور تھا کب کے جب وہ چوتھے خلیفہ تھے تو اسی سال لعنت پڑی اسی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی تھی کہ اے علی تلوار نہ اٹھانا اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو یاد رکھیں کہ آج تک مولا پہ لعنتیں پڑھ رہی ہوتی اس وقت خود خلیفہ تھے مولا کو حکم تا اشرف الانبیاء کا یا علی انکا سطب تلی اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے فلا تو قاتلن قتال نہ کرنا مولا علی کی شجاعت کا ایک وہ جلوہ تھا جب باب خیبر کو جڑ سے اکھار لیا اس میں اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک وقت آیا اشرف الانبیاء کے بعد اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک مرحلہ آیا کہ باب خیبر کو جڑ سے اکھارنے والے کے سامنے زوجہ اس کی دیوار اور دروازے کے درمیان مولا امیر المومنین کا صبر تمام زندگی کا ایک جانب فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کے اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا بلکل ایک جانب دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کی تمام اطاعت رسول اللہ ایک جانب لیکن فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کر اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا ایک جانب اجرکم اللہ ایک وقت آیا گیا کے روایتوں میں نقل ہوا کہ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی علی ابن ابی طالب کے گلے میں ڈالی گئی اب جو علی کے گلے میں ڈالی گئی تو وہ فاطمہ کے جو بابا کو پکار رہی تھی وہ فاطمہ جو جناب فضا کو پکار کے کہہ رہی تھی یا فضا خوزینی لقد قتل من فی احشایہ من حملن اے فضا مجھے تھام لو میرے شتم میں جو معلود ہے اسے قتل کر دیا گیا اب جناب فضا نے محسن کا جناب سیدہ نے محسن کا ذکر نہیں کیا اب فضا کو نہ پکارا جب علی کے گلے میں رسی کو دیکھا تو ایک نداب علن ہوئی خلو ابحسن خلو ابحسن اب الحسن ابحسن کو چھوڑ دو ابحسن کو چھوڑ دو بس یہ میں نے مسائب پر دیئے لیکن تصور کرے کہ جب یہ فاطمہ نے جملہ کہا ہوگا تو کمر پہ ہاتھ ہوگا دل میں محسن ہوگا نکاحوں کے سامنے رسول اللہ اور ایک جالب نگا کے سامنے علی تھے اور گز ندا کر رہی تھی اے دشمنوں اے دشمن خدا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو ایک وقت آیا کہ علی کو لے گئے ایک وقت آیا کہ جب علی کو لے گئے تو فاطمہ کے جملے بلند ہوئے اے ناب الحسن اے ناب الحسن علی ابن ابی طالب کو کہا لے گئے علی ابن ابی طالب کو کہا لے گئے ایک روایت جناب سلمان سے نقل ہوئی ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں رسول کا کرتہ سر پر رکھ کے بددعا دوں گی جناب سلمان فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ میں مسجد نبوی میں تھا زمین ہلنے لگی مسجد نبوی کی دروازہ دیواریں بلند ہونے لگی علی نے کہاو سلمان فاطمہ بددعا کر رہی ہے جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بددعا نہ کرے جناب سلمان کو پتا چلا کہ جب وہ آئے تو جناب سیدہ بددعا پرما رہی تھی مولا نے جناب سلمان نے مولا کا پیغام دیا کہ فاطمہ بددعا نہ کرے عجروں کو ملاللہ اب ایک وقت آیا کہ فاطمہ نحیف و لاغرد ہوتی چلی گئی فاطمہ کے جسم میں کمزوری بہتی چلی گئی یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی ہڈیوں پر کھال رہ گئی مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں ایسا آ گئی مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی کمر میں خم آ گیا یہ اٹھارہ سے انیس سال کے درمیان کی یہ جوان ایک وقت آیا کہ برہاپے میں بدل گئی اس کی شکل و صورت ایک ندہ بلند ہوتی تھی بابا آپ کے بعد اتنے مسائب پڑے کہ اگر یہ روز روشن میں پڑتے تو سیاہ و تاریخ راتوں میں بدل جاتے وہ مسائب کون سے تھے وہ مسائب یہ تھے کہ بابا جس دین کے لئے آپ نے قرمانی دی آج اس دین کو اس کے مہدر سے جدا کر دیا گیا اور اس دین کو اس کے مہدر سے علی سے جدا کرنے کے بعد اب جو ظلم کا سلسلہ قتل محسن سے شروع ہوا تو وہ میرے پرزند حجت ابن الحسن کے ظہور تک چلتا رہے گا میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہیں گے بابا آپ کے ماننے والے قتل ہوتے رہیں گے آپ کی رسالت کی عجرت دینے والے قتل ہوتے رہیں گے عجر و کمالاللہ جناب سیدہ آج بھی جب کسی مومن کے قتل کو دیکھتی ہوں گی تو قبر سے گنید آتی ہوگی ایک وقت آیا کہ مولا جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا راز دل بیان کرتے ہیں کہ اے فاطمہ اب اتنے حالات بدل چکے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہے کہ میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا نے سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے تو جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی اہلی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے جو میرے بعد تم پہ پڑھنے والے ہیں وہ مسائب کون سے ہو سکتے ہیں تو شاید جناب سیدہ کہیں کہ خلیفت الرسول کو امام المتقین کو یاسوب الدین کو نسبت دی جائے گی کہ یہ تارک السلاة تھا یہ دین سے خارج ہو چکا تھا ہاں مولا پر بڑے بڑے ستم ہوئے عجر و کمال اللہ تو جناب سیدہ جب یہ فرماتی تھی سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ سرنہ لے علیہ تو وہ علی کی تنہائیوں کو یاد کرتی تھی وہ علی کے مسائب کو بھی یاد کرتی ہوں گی جب زندگی میں گریہ فرماتی ہیں اور مولا صرف فرماتی ہیں اب کیل ماں تلقی بادی اہلی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بعد تم پر پرنے والے ہیں لیکن یہ مسائب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا عجر و کمال اللہ ایک وقت آیا کہ فاطمہ نحیف و لاغر ہوتی چلی گئی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاتح حیبر و بدر و حنین غش کھا کے گر پڑے وہ کونسا وقت ہو سکتا ہے کہ فاتح حیبر و بدر و حنین ایک ایسی خبر سنیں کہ زمین پہ گر پڑے تو مقاتل میں نقل ہوا ایک وقت آیا کہ جناب اسمہ بنت عمیس نے خبر دی مولا کو کہ مولا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی مولا تیزی سے آگے بڑے زمین پہ گرے پھر زمین سے اٹھے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے پاس پہنچے جناب سیدہ کے پاس پہنچے تو وہاں وسیت نامہ ہے اور وسیت نامے کا ایک جملہ کیا ہے کہ علیہ السلام کہنا میری تمام ذریعت کو قیامت تک کے لئے حجروکم اللہ اور اسی وسیت نامے کا ایک جملہ کیا ہے یا علیہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا مجھے رات کی تاریکی میں حنود دینا مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا مجھ پہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھنا مجھے رات کی تاریخی میں دفن کرنا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا اجر و کمل اللہ ایک وقت آیا کہ مولا غسل دینے کے لیے تیار ہے رات کا وقت ہے میں بی بی سے سوال کروں آپ تعلی کی مشکل کو کم کرنا چاہتی ہیں یہ رات کی وسیعت آپ نے کیوں کی تو ممکن ہے کہ جواب آئے میں جانتی ہوں کہ رات کو غسل دینا دن کی نسبت مشکل ہے لیکن علی کی نگاہ کہیں میرے زخموں پہ نہ پڑ جائے کہیں میرے نیل پہ نہ پڑ جائے اگر نگاہ زخم یا نیل پہ پڑ گئی تو یہ اور زیادہ مشکل ہے لیکن ہوا وہی کہ جس کا ڈر فاطمہ کو تھا ایک وقت آیا کہ فاتح حیبر و بدرو حنین کے گریے کی آواز بلند ہوئی مولا نے گریہ فرمایا بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے گریے کی وجہ کیا تھی تو مولا نے فرمایا بعض اگر مقاتل میں بیان ہوا کہ وہ جو تازیانہ شقی نے مارا تھا اس کے نیل پہ زخم پڑی نگاہ پڑی یا زخم پہ نگاہ پڑی بعض اگر مقاتل میں بیان ہوا کہ غسل کے وقت بھی جناب سیدہ کا خون بہ رہا تھا حجروں کو ملاللہ ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلند ہوئی پھر ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا اب جو جنازہ تیار ہوا تو ایک عجب ندا بلند ہوئی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب رم کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد ہنت وعنت ومدت یدہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا وزمت ہمائلہ صدرہا اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم آتف غیبی نے ندا دی اے علی ان بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو عرفہ ہمائن صدر امہا ان بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السماء یہ جو حسن و حسین اور بچے ماں کے سینے پہ ہیں اس منظر نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا لقد اب کیا ملائکت السماء مولا آگے بڑے حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا زینب اور امہ کلسوم بابا سے لپڑ گئی ہوں گی لیکن ہا مولا اب سے پچاس سال کے بعد کربڑا کے میدان میں آئیں حسین کا سینہ ہوگا کہیں سے سکینہ لپڑی ہے کہیں رقیہ لپڑی ہے کہیں زینب اور امہ کلسوم لپڑی ہے اب جدا کرنے کے لئے کبھی تازیان پڑے تو کبھی تماشے لیکن مسائب یہاں ختم نہ ہوئے ایک وقت آیا بس مسائب ختم ہو گئے اب علی تنہا رہ گئے اب علی کی زندگی نامکمل سے ہو گئی اب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی پنجتن میں سے دو ہستیاں چلی گئی ایک وقت آیا کہ مولا دفن کے لئے گئے اب تصور کریں کہ کیا گزری ہوگی فاطمہ پر کیا گزری ہوگی علی پر کیا گزری ہوگی اشرف الانبیاء پر بس ایک تصور کریں مسائب ختم ہو گئے اب مولا کے لئے بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک وہ وقت تھا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا اشرف الانبیاء نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا لیکن اس وقت فاطمہ صحیح و صالم تھی اب روایتوں میں نقل ہوا کہ جب علی نے چاہا کہ فاطمہ کو دہن کریں قبر میں اتارنا چاہا تو رسول اللہ کے دو ہاتھ اب یہاں پر علی پر کیا گزری ہوگی اے رسول اللہ آپ نے فاطمہ میرے ہاتھ میں صحیح و صالم دی لیکن میں آپ کو فاطمہ وہ پلٹا رہا ہوں کہ جس کی کمر جھک چکی ہے یہ نعیف و لاغر ہو چکی ہے اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں نعیف ماتا میرہ سیکھ squad ماتا میرہ ماتا میرہ ماتا میرہ